اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پریس کانفرنس شیخ رشید صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور ان کے خلاف ایک سیاسی دہشتگردی پری پلانٹ طریقے سے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے جاری ہے اس کے حوالے سے ہے اور اس وقت میرے ساتھ شیخ راشد شفیق صاحب صابق ایم این اے صابق پارلیمانی سیکٹری محترم راجہ راشد حفیظ صاحب صابق صبائی وزیر محترم راجہ خورم شہزاد صاحب صابق ایم این اے اور پارلیمانی سیکٹری اور عارف عباسی صاحب صابق ایم پی اے اور دیگر ساری قیادت یہاں پر موجود ہے پارٹی کی راولپنڈی شہر کی ہم یہاں پر بنیادی طور پر شیخ رشید صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرنے کے حوالے سے اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ صرف اس وجہ سے ظلم جبر استبداد کا جو پہاڑ گرائے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہ حقیقی آزادی جنگ میں دایاں بازو بن کے عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہ حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ دامے درمے سخنے اور پوری جرت کے ساتھ اور پوری حمد کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہ نیادی طور پر شیخ رشید صاحب کے خلاف جو اصل چارٹ شیٹ ہے وہ یہ ہے اور کل انہوں نے اپنی پیشی کے موقع پر کچھ چیزیں ڈسکلوز کی کچھ میں اور اس کے بعد راشد شفیق صاحب اور راشد حفیق صاحب اور باقی لیڈرشپ بھی رکھے گی وہ نیادی طور پر ان کو جو انٹیروگیشن کی جا رہی ہے اس میں انہیں مسلسل یہ دباؤں کا شکار کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اگر آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو جناب ہم آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کو تیار ہیں اگر آپ حقیقی آزادی کی جنگ میں جس جرت اور حمد اور ولولے کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے بیک اوٹ کر جاتے ہیں تو جناب ہم آپ کو آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا شیخ رشید صاحب کو جو راولپنڈی شہر کا ہی فرزند نہیں پورے پاکستان کا فرزند ہے اور جو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر راولپنڈی کی پہچان ہے انہوں نے پوری جرت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تم عمران خان کو نااہل کرو یا تم عمران خان کے اوپر جو مرضی ظلم اور جبر کے پہاڑ گراؤ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کھڑا تھا اور کھڑا رہو گا انہیں مسلسل رات کو جگایا جاتا ہے انہیں جناب کرسی پہ باندھ کے ان کے اوپر 73-74 سال کا ایک بزرگ پولیٹیشن اور پاکستان کا سب سے سینئر ترین پولیٹیشن اسمبلی کے اندر سب سے سینئر ترین پولیٹیشن جو چار پانچ چھے ہیں ان میں سے ایک شیخ رشید احمد صاحب ہیں ان کو جس انداز سے ٹورچر یہ امپورٹڈ حکومت یہ موچھوں والا باندھر رانہ صلی اللہ جس کی پولیس فورس جس انداز سے ظلم جبر کے پہاڑ گراری ہے اور قانون کے اور ایتکس کے اور ویلیوز کی دھجیاں اڑا رہی ہے وہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور انہیں شیخ رشید احمد کو یہ بجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور کل انہوں نے یہ بات ایکسپوس کی کہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو عمران خان کو ناہل کروا دیں گے ناہل کروانے کے بعد تم نے پورے پاکستان میں جو تحریک چلنی ہے یا پی ٹی آئی کو جو لیڈ کرنا ہے چند شخصیات میں تم نے اس میں سے ایک نہیں ہونا یہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں پارلیمنٹیرین ایکس پارلیمنٹیرین تنظیمی عددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پر کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پر پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبلٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بڑھو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جھیل بڑھو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو پاک راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آلے شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تزہیقہ میں اس طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑھو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائن صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آلے شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائن صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمیوں دے دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یقیان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں زپ ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ میں سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف راولپنڈی کے تمام سابق سبائی وزیر اور سبائی سبلی کے ممبر اسلامباد کے تمام سابق ہے میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ راولپنڈی پریس کلپ میں شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ازارہ یکجیتری کے لئے یہاں پر جمع ہوئے آپ یہ تقریباً ایک ہفتے سے یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں کہ جو شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لئے کیا جا رہا تھا پہلے انہوں نے لال حویلی کے اوپر حملہ آور ہوئے اور رات کے اندیرے میں آپ نے دیکھا کہ پانچ چھ سو پنجاب پولیس کے لوگوں نے جس طریقے سے لال حویلی پر چڑھائی کی اس کو بند کیا اور جس طریقے سے ہائی کورٹ سے ہمیں ریلیف ملا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لال حویلی ہماری ہم اس کے مالک ہیں اور جب ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تو اسی دن اس رات کو ہمیں علم ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے کیونکہ جب شیخ رشید احمد صاحب لال حویلی کے بالکونی میں جا کے کھڑے ہوئے تو اسی دن اس وقت انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب یہ مجھے کسی اور کیس میں گرفتار کریں گے اور وہ اپنا بوریا بسر اپنی گاڑی میں رکھتے تھے گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں گرفتاریوں سے ہم گبرانے والے نہیں ہیں لیکن جو سلوک انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ پاکستان کے سب سے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے اسرالپنڈی شہر کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کی ہے اور پہلی رات سے لے کر کل تک جو سلوک ہوا ہے میرے خیال سے پاکستان میں آج سے پہلے کسی اسے سیاستدان سے نہیں ہوا ان کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا کل چوہان صاحب اور راشد عفیص صاحب اور رف عباسی صاحب وہاں پر موجود تھے انہوں نے جیس صاحب کے سامنے یہ بات کہی کہ جناب پہلے میری ہتکڑیاں کھلوائیں یہ ساری رات انہوں نے کہا کہ گدشتہ رات انہوں نے مجھے جگائے رکھا اور ایک کرسی کے اوپر میری ہتکڑیاں باندھ کر میرے پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھ کر میری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ اپنے موبائل کا کورٹ دو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے موبائل کا کورٹ نہیں ہے جس کے پاس بعد پھر بار بار امرائیے کو حسن کرتے رہے کہ ہم امران خان صاحب کو نائل کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ امران خان کو چھوڑیں کہ نہیں چھوڑیں اور انہوں نے جیس صاحب کے سامنے کہا کہ یہ میرا بیان آپ ریکارڈ کر لیں کہ میں خون کے آخری کترے تک امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں ایک چھوڑ کے دس افائیہ آنے میرے پر کر دیں اور میں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور اس ملک کی جو اسلامباد کی انتظامیہ جو عدلیہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سندھ پولیس وہاں پر ایک صحافی بن کر داخل ہوئی اور اس کا رہداری رمان لینے کے لیے آئی جو ان کو نہ ملا اور رات کو ان کو اڈیالا جیل بھیجا گیا اور جس طریقے سے یہ پورا میڈیا دکھا رہا ہے کہ ان کو کورٹ کی سیڑھیوں پر گسیتا گیا اور آتے اور جاتے ہوئے جس طریقے سے دھکے دیئے گئے یہ آپ ان کی ان کی بھی پیشیاں دیکھیں کل میں ان میڈیا چینلز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے شباز شریف کوٹ میں پیش ہوتا تھا جیسے پتہ لگتا تھا کوئی شہزادہ پیش ہو رہا ہے مریم نواز حمدہ شباز آسر زرداری ان کی آپ کوٹ میں پیشیاں دیکھیں اور شیخ رشید احمد فواد چودری کی آپ پیشی دیکھیں کس طریقے سے پیشی کی جاری ہے برحال ہمیں ان تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے کل مجھے شک ہے کہ ان کو سندھ کا جو ہے راداری رمان نہیں ملا اور جو پہلی رات یہ میڈیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شیخ رشید احمد صاحب کا گھر بیریہ ٹاؤن میں ہے جو پنجاب کے عدود میں ہے ایک سنگل پنجاب پولیس کا کانسٹیبل اسلامباد پولیس کے ساتھ نہیں تھا جب میں نے یہ کہا کہ یہ ہماری گاڑیاں لے گئے ہیں ہمارا اسلحہ لے گئے ہیں گھر میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے جب عدالت میں جا کے ہم نے بیان دیا تو پھر انہوں نے جا کے دو بجے مری کی عدود میں ہوا ایف آئی آر دی کل یہ پوری کوشش کریں گے کہ مری تھانہ پنڈی سے جہاں سیول جج سے جو بھی جج ہوگا اس سے راداری رمان لے کر شیخ رشید احمد صاحب کو مری لے جائے جائے انہوں نے بلوچستان میں بھی شیخ صاحب پر ایف آئی آر دی ہے تھانہ ساتھ کاباد میں بھی ایک درخواست دی ہے سندھ میں بھی انہوں نے ایک آف آئی آر دے دی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھبرانے والے نہیں انہوں نے کہا کہ میں جیل سے بیٹھ کر کل انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی سائن کر دی ہیں ہلکہ انہیں باسٹھ سے وہ خود الیکشن لڑے ہیں ہلکہ انہیں ساتھ سے میں بیٹھ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا ہوں کہ میں جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑوں گا اور امران خان صاحب کو انہوں نے کہا یہ میرا پیغام دینا کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں ہم راولپنڈی کے سپوت ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے شیخ رشید احمد صاحب کی ذات پر کوئی ایفیڈرین کا الزام نہیں ہے نہ وہ منی لانڈر ہیں نہ وہ قبضہ گروپ ہیں نہ وہ منچیات فروش ہیں وہ اس شہر کے سپوت ہیں اور انہوں نے حق ادا کیا ہے جس دھمت اور دلیری سے یہ تو کہہ رہے تھے اور پاکستان میں جس دلیری اور احمد کے ساتھ تہتر سالہ پولیٹیشن نے گرفتاری دی ہے اور اس گرفتاری کو فیس کیا ہے وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں چاہتا دو تین دن سے میں مسروف تھا تو میں راولپنڈی کے تاجروں کو سکول کے طالب علموں کو کل مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں تجاج کی کال دیں تجاج دینا کی کال انشاءاللہ میں دوں گا کیونکہ دو یا تین دن یہ نامی نیشن پیپر چھے سے لے کے آٹھ دن بڑے اہم ہیں اس میں ذرا سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کاغذات چیلنج ہوتے ہیں جیسے ہمارے کاغذات نامددگی کل جہاں پرسو جمع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں برپور طریقے سے تجاج کی کال دوں گا برحال میں پوری پاکستان طریقے انصاف کا شکریہ دا کرتا ہوں میں عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر میرے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ازارے جگجیتی کیا انہوں نے کہا آج پرویز علیہ صاحب کا بھی مجھے فون آیا لطیف خوصہ صاحب کا بھی مجھے فون آیا کہ انہوں نے بھی شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ازارے جگجیتی کیا انہوں نے کہا زیادتی ہے میں اکل شیخ رشید احمد صاحب کی دو ایک تمام ایف آئینوں کو یگجہ کرنے کی ریڈ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ میں صدار رازک ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے لگ چکی ہے دوسری توینے دالت کی ریڈ جو ہے انتظار صاحب کی وساطہ سے اسلامباد ہائی کورڈ میں وہ بھی کل سنائی ہوگی توینے دالت کی تیسرا مطلقہ دالت میں کل ہم زمانت کی درخواد بھی شیخ رشید احمد صاحب کی لگ چکی ہے کل مجھے پوری یقین اعتماد ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا شیخ رشید احمد صاحب کی جب اس ایک کیس میں بیل ہو جائے گی تو پھر باقی کیسوں میں میرے خیال سے گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا چوری ڈکیتی انہوں نے ہمارے گھر کی ہے اور الٹا پرچا ہم پر کی ہے کہ جی پہ انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے وہ پنڈی کی پولیس کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے ہمیں انصاف کی توقع اور اس ملکی اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا میں اپنے تمام کو لیگ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور علی نواز صاحب سے کہتا ہوں کہ دو کمنٹ بات کرلیں پھر اس کے بعد عوض باللہ میرے شہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہمارے کشمیری لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لئے زارے یکجیتی کے لئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لئے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تو مزاد ہو تو مزاد ہو تو مزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے امینے گزارے کیسے ہیں کہ قائد عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنشل الیکشن ایوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اغوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کیوں پر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں امران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے ہیں جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفرitat ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجہتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تہتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے چلنے دیجئے اسے پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک بہا رہا ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 امپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری امرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناولہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناولہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریز اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو کسی ٹیرریریزٹی کی کوئی ویڈیو آہ آوڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان شہیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو اس طرح آگے لیجئے بہت مشروع بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر شیخ رشید صاحب کے ساتھ ازارے یک جیتی کے لیے اکٹھے ہیں تمام پی ٹی آئی چاہے وہ پنڈی ہے پورے پاکستان میں ہے اس وقت شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہے ازارے یک جیتی کرتی ہے اور جو پی ڈی ایم کی یہ مضموم حرکت ہے اس کی پرزور مضمت کرتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے پی ڈی ایم نے ریجیم چینج کے بعد کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا چاہے وہ سواتی صاحب ہوں چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں چاہے وہ فواد چودری صاحب ہوں اور اب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب روزانہ میڈیا پہ بیٹھ کر چاہے وہ مہنگائی تھی یا جو ان کے باقی ایجنڈاز تھے ان کو بے نکاب کر رہے تھے اور سب سے بڑی جو سزا دی جا رہی ہے اس وقت انہیں وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے اور جس طرح سے ابھی تمام دوستوں نے بیان کیا کہ جس طرح سے اسلام آباد پولیس نے انہیں پنڈی کی حدود سے اٹھایا اور میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو coverage دی آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں آپ لوگ لمہ بلمہ آپ نے پاکستانی قوم کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ چلنے والے دوستوں کو target کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلی جتنی تاریخیں ہوئیں اس میں پنڈی کی عوام نے بھرپور شرکت کی اور میں کل بھی جس طرح زمانت لگی ہے تو میں پنڈی کے دوستوں سے اور اسلام آباد کے دوستوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آپ لوگ شیخ رشید صاحب سے یقجیتی کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوں تاکہ وہاں پہ پتا چل سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ اس وقت جس طریقے سے شیخ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو انشاءاللہ تعالی آگے الیکشن بھی آ رہا ہے جس طرح چوان صاحب نے بیان کیا کہ یہ الیکشن شیخ صاحب چاہے اندر بیٹھ کے لڑیں یا باہر بیٹھ کے لڑیں ہم نے بھرپور طریقے سے اس الیکشن میں شیخ صاحب تحریک انصاف کی تمام سیٹیں پنڈی اسلام آباد کی بھرپور طریقے سے جتوانی ہے سب سے پہلے تو جی تمام میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ آج یہاں پہ جو ہمیں کٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین وہ اپنے پنڈی کے فخر پاکستان کے فخر شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہزارے یک جیتی کے لیے اکٹھے ہوئے آج دیکھیں کہ پاکستان کے اندر دو طرح کی لوگ ہیں ایک وہ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہوں کے اوپر گمزن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف کون لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے چالیس سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کی اس ملک کی عوام کو لوٹا اپنے بچوں کی جائدادیں باہر بنائیں اور آج دوبارہ سے پاکستان کے اندر اس پاکستان کی عوام کو اس پاکستان کے اداروں کو اور اس پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بیرونی سازش کے ذریعے اس ملک کے اہوانوں میں آکے بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا پاکستان کے اداروں کو عمران خان صاحب کمزور کر رہے ہیں آج انہوں نے اس پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جس کو پولیٹسائز نہ کیا ہو جس کو نقصان نہ پہنچایا ہو اور آج پاکستان کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ ایک غریب اپنے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس گیا ہے تو اگر اس کے لیے آواز بنتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ شہباز گل ہو چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہو چاہے وہ فواد چودری ہو چاہے وہ عمران خان ہو تو ان کی زبان کو بند کروانے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت اوچھے اتکرنوں کے اوپر اتر آئی ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر ہر وہ پارلیمنٹیرین اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑی ہے فواد چودری کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی آج نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ جو ان عدالتوں سے مفرور تھے جو ان عدالتوں کے اندر زمانتی مچل دیکھے دیکھے جو باہر گئے ہوئے تھے آج وہ تمام چور اور ڈاکو دوبارہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور آج پاکستان کی اور اس پاکستان کی عوام کی آواز بننے والے جو بھی پاکستانی ہیں چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں آج ان کی بان بندی کے لیے ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں آج ان کے اوپر جھوٹے کیسز کیے جا رہے ہیں آج ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور آج میں تمام میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو اس ملک کے اندر حالات ہیں وہ جتنے بھی مارشل لا اس ملک کے اندر گزرے آج جو اس سے بترین حالات ہیں کہ آج تمام میڈیا کی تمام پولٹیکل لوگوں کی تمام وہ عوامی نمائندے جو عوام کی بات کرتے ہیں ان کی زبان بندی کی جاری ہے اور جو شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس ہے یہ کوئی کیس نہیں ہے کہ اگر آج میں اس جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے میں اگر اس عوام کی آواز بلند کرتا ہوں عوامی نمائندہ ہونے کے ناتے میں عوام کی بہتری کے لیے بات کرتا ہوں اور اس امپورٹڈ حکومت کے جو کارنامے ہیں جو جن کی صورت کے اندر پاکستانی عوام اب مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو یہ میرا قصور ہے یہ شیخ رشید صاحب کا قصور ہے یہ فواد چودری کا قصور ہے تو اگر یہ اس طرح کے اوچھے اتکنڈے کرا کے اور اس طرح کی ایف آئی آریں کر کے یہ ہمیں جیل میں بند کرنے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو زبان ہے وہ بند ہو جائے گی میڈیا کے لوگوں کی زبان بندی ہو جائے گی تو یہ ان کی بھول ہے اور یہ اس سے زیادہ انشاءاللہ یہ تحریک طاقت کے ساتھ ابرے گی اور اپنے پاکستان کی خوشالی اور ترقی کے لیے ہم آواز بھی بلند کرتے رہیں گے اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان الیکشن میں حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ پہلے سے بری شکاست ان کو دیں گے اور ایک اور چیز کہ اس کے اوپر جو شیخ رشید صاحب کے اوپر مختلف پاکستان کے حصوں کے اندر یہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں اس کے اوپر آلریڈی ہماری ہائی کوٹس یہ فیصلے دے چکی ہیں کہ ایک جب کسی بھی وقوعے کی ایک ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو اس کی دوبارہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی تو آج میں اپنی آلہ عدلیہ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستانی عوام پاکستان کے پولیٹیکل لوگ پاکستان کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ان جھوٹی ایف آئی آر ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر دی جا رہی ہیں یہ ایک ساری قوم آج اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کوٹس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ عدلیہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور ان چیزوں کو بند کرائے کیونکہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو کل کہ یہ ساری پاکستانی قوم ایک انقلاب کی صورت میں سڑکوں پر نکل آئے اور ان چوروں اور ڈاکووں میں کو اس ملک میں چھپنے کی جگہ نہ ملے پاکستان کے کون سے قانون میں لکھا ہے جی کہ جو جیل میں ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا پاکستان کے قانون کے مطابق جس کو سزا ہوئی ہے بقائدہ پاکستان کے جناب کرائم ایکس کے تحت وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو یہ ایک نہیں یہ بی سیوں سنکڑوں مسالیں موجود ہیں پاکستان کے ہسٹری میں کہ سیاستدان جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور وہ الیکشن لڑ رہے اور الیکشن جیت میں رہا ہے دیکھیں جیل بھرے جیل میں بتاتا دیکھیں جیل بھرے کارکنان اور قائدین جیل بھریں گے عوام انشاءاللہ ووٹ دے گی پی ٹی آئی کو اور شیخ رشی صاحب کو اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہا رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیل اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لارڈنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹیٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خون چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ خواد چوگری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چورو ڈاکو اور نو سربازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے جب آپ کا دور حکومت تھا مہنگائی شروع ہوئی اور روزانہ ہی کھا جا رہا تھے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے میڈیا بڑھ رہی ہے آپ کے آج جو حزید ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ لبرائیل ہی الارٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے بطابق رجیم چیز جب ہوا اور کس سے زیادہ مہنگائی ہے دونوں صورتحال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس سرپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹ تالیس سرپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سرپے کلو گی تھا ایک منٹ ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ سرپے کلو گی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے ایکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکٹن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھ مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دوہزار بھائی ان کے انہوں نے اپنے فیکٹر فگر آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے جرے مبادلہ نیگٹیو کے زخائر ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں جی پابر صاحب سوال صاحب یہ بتائیے پہلے تو سب سے پہلے راشد صاحب میں آپ سے جو خاتم ہوں شیعہ عرشید احمد کی میں بھی کہ جنرلیسٹ شینئر جنرلیسٹ گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں میں ان گرفتاریوں کی بھی مضمت کرتا ہوں جو اس سے پہلے ہوئی ہیں سیاست میں چاہے حریف عباطی یا ایکس وائی زی جو بھی ہو چاہے کوئی صحافی ہو اس کی مضمت کرتا ہوں شیعہ عرشید احمد کا موبائل پون ورڈ سیپ کون یوز کر رہے ہیں لوگوں کو میسیج آ رہے ہیں لیکن یہ کل جب میں کوٹ سے نکلا ہوں تو مجھے تین چار میرے وزکروں نے میرے ملازمین نے کہا ہے کہ شیعہ عرشید صاحب کی سیم سے میرے پاس ان کو سکرین شاٹ بھی موجود ہیں کہ ان کو وہ پاسورٹ نہیں مل رہا ہے کہ موبائل ان کے پاس موجود ہے سیم انہوں نے کسی اور میں ڈال کے شیعہ صاحب کی اس کا وٹس اپ بنایا ہے اور اس وٹس اپ کے اندر جو ان کے خاص خاص جو جانے آلے لوگوں کو فون کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون ہے کیا لگتے ہیں میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ کل رات گیارہ بجے بھی وہ وٹس اپ بہن ہوا تھوڑی دیر کے لیے اور اس سے پہلے بھی وہ تین چار گھنٹے ہون رہا ہے لہذا یہ اس قسم کی حرکتوں سے ملنا ان کو کچھ نہیں ہے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا جو پاسورٹ جس کے پاس آہ وہ مر چکا ہے وہ جا کے قبروں میں ڈھونڈے وہ قبروں میں وہ پاسورٹ ملے گا ان کو اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک مٹ ایک مٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سیس سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان ہی لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بڑے صغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جانا آب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پیکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امیان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑے امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں سیکر لاس سوال ہے جی اس کے بعد لاس سوال ہے دیکھیں جو اس وقت کی حکومت ہے مجھے ایک بات ہے ہم تو اسی پہ الزام رہے ہیں اگر حکومت اس قابل نہیں ہے اور کوئی ادارے اور کریں پھر بھی الزام تو حکومت پہ جاتا ہے نا اگر ہمارے دور کے اندر کوئی گرفتاریاں ہوئیں تو الزام کس کی اوپر آتا تھا ہمارے اوپر آتا تھا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں اور رانہ سناؤلہ صاحب کھلے عام آپ کو یاد ہے پچیس مئی کو بھی دھمکیاں دیتے تھے آپ کے سامنے رانہ سناؤلہ صاحب جاویل لطیف صاحب مریم صفدر صاحبہ انہوں نے پریش کانفرنسز کی اور خان صاحب کے اوپر توہی نے مذہب کا الزام لگایا اور اس کے بعد ان کی اوپر حملہ ہوا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور جو ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ پوڈڈ رجیم جو ہے جس میں شہباز شریف صاحب وزیر آزم ہے ان کی جو پوری کیابنٹ ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے آخری سوال جی آخری سوال آجی پشارت صاحب پشارت آبائی صاحب پشارت آپ پوچھ چکے آپ پوچھ چکے آپ پوچھ چکے پشارت آبائی صاحب شہباز صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو